آج آپ دوستو اتر پردیش کے میروٹ میں راشتری ہندو یوہ واہینی کی ایک لیڈر جس کا نام منعکشی چوہان ہے اس کے بیٹے انکیش چوہان اور اس کے ایک ساتھی عجید چوہان نے مل کر رائے بریلی کی رہنے والی ایک ہماری مسلم بہن کا ریپ کر دیا اور منعکشی چوہان کے گھر میں یہ تمام ترواردات پیش آتی ہے دراصل معاملہ یہ ہے کہ پندرہ جولائی کو جو ہماری ایک مسلم بہن جو رائے بریلی کی رہنے والی ہے جو میروٹ میں رہ رہی تھی پلاف پورم جو علاقہ ہے وہاں کا وہاں پر وہ منعکشی کے مکان پر جاتی ہے منعکشی سے اس کی کچھ وقت پہلے دوستی ہوتی ہے منعکشی چوہان جو ایک ہندو یوہ واہینی نام کی جو ایک سنگٹن ہے جو کٹر پنتی کی بنیاد پر چلتی ہے جس کا کام صرف اور صرف نفرت پھیلانا ہے کبھی گاؤ کے نام پر گاؤ کی رکشہ کے نام پر بے قصور اور بے سہارا لوگوں کو مارنا ان پر ظلم و زیادتیاں کرنا ہے تو کہیں پر مسلمانوں کو تارگٹ کرنا یہی ان کا سب سے بڑا کام ہے منعکشی سے ان کی دوستی ہوتی ہے ہماری مسلم بہن کی جب یہ منعکشی کے مکان پر جاتی ہے تو منعکشی کا بیٹا وہاں پر انکیش چوہان اپنے ایک ساتھی ہے جو چوہان کے ساتھ آتا ہے اور پھر منعکشی کے کہنے پر اسے کولڈرنگ آفر کیا جاتا ہے جب یہ ہماری بہن کولڈرنگ پیتی ہے تو اس میں نشی کی گولیاں ملائی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جب بے ہوش ہوتی ہے تو اسی وقت اس کی اسمت ریزی کر دی جاتی ہے لیکن جب دوسرا شخص اس کے اسمت ریزی کرتا ہے تب ہماری بہن جب ہوش میں آتی ہے تب وہ یہ تمام ترواردات دیکھتی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو کسی طرح سمیٹ کر یہ منعکشی کے پاس جاتی ہے اور منعکشی سے کہتی ہے کہ تمہارے بیٹے اور اس کے ساتھی نے میرے ساتھ ریپ کیا ہے میری اسمت ریزی کی ہے جس پر جانتے ہیں منعکشی کیا جواب دیتی ہے منعکشی چوہان یہ کہتی ہے کہ آج سو گائیوں کا دان ہم نے کر دیا ایک خاتون کی اسمت ریزی پر سو گائیوں کا دان کرنے والی بات یہ بتائیے کیا یہ زہر بھری باتیں نہیں ہیں کیا یہ نفرت کی بنیاد پر اس مسلم نڑکی کا ریپ نہیں کیا گیا یہ بالکل لفرت کی بنیاد پر کیا گیا ہے یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو جو مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں زہر ہے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں ایک خاتون کی اسمت ریزی پر یہ کہتے ہیں کہ سو گائیوں کا دان ہم نے کر دیا کیا اس سے بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ ان کے دل میں کس طرح کا زہر مسلمانوں کے لیے بھرا ہوا ہے ارے منعکشی چوہان خود ایک خاتون ہے کیا اسے اس بات کا خیال نہیں آیا کہ میں ایک اور ہوتے ہوئے ایک عورت کے لیے اس طرح کے ناظر بالفاظوں کا استعمال کروں بلکہ اس اگر مسلم خاتون کے بیان کو مانا جائے جو انہوں نے پندرہ جولائی کی واردات کو بیان کرتے ہوئے میرود پولیس میں جو انہوں نے کمپلین دی ہے اس میں انہوں نے کلیرلی منشن کیا ہے منعکشی چوہان کا کہ منعکشی چوہان کے کہنے پر ہی کولڈرنگ دی گئی اس کے بعد جب ان کی اسمت ریزی کی گئی تب منعکشی چوہان اس مکان میں موجود تھی سیڈی سپر انٹینڈنٹ پولیس نے بھی ایک بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ ہم نے ٹیمز کو بنا دیا ہے اور منعکشی کو جل سے جل اور اس کے بیٹے کو جل سے جل ایرسٹ کیا جائے گا لیکن ہماری بہن کمپلین میں لکھتی ہیں کہ جو اس ایریا کا جو سرکل انسپیکٹر ہے وہ منعکشی کا کافی اچھا دوست ہے لیکن اس کے جواب میں اس سرکل انسپیکٹر یہ بتاتا ہے کہ کیونکہ منعکشی چوہان جو ہے وہ ہندو یوہا واہینی کی ایک لیڈر ہیں اور ساتھی ساتھ کبھی گائی رکشہ کے نام پر جو ہوتے ہیں آج کل گو رکشک ہو رہے ہیں ان کے نام پر وہ آتی تھی تو اس لیے مجھے تعلقات رکھنے پڑے اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کیونکہ اتر پردیش رام راجے نہیں بلکہ راون راجے یوگی آدیتیانات کی سرکار میں صرف اور صرف دلیتوں پر مسلمانوں پر اور بچھڑوں پر ہی ظلم و زیادتیاں ہوتی گئی ہیں کئی نیوز میں کئی وقت ہم نے دیکھا کہ یوپی کالم ریپ کے مسئلے میں بہت زیادہ بڑھ چکا ہے لیکن وہیں پر اگر نفرت کی راج نہیں تھی اور نفرت پھیلانے والوں کا بھی ذکر کیا جائے تو مسلمانوں کو نفرت کی بنیاد پر تارگٹ کیا جا رہا ہے ایسے لوگوں کے خلاف بولنے کے لیے اب سیکیولر لوگ کہاں چلے گئے اور کیوں اب گودی میڈیا اس مسئلے پر قاموچ بیٹھا ہوا ہے کیوں گودی میڈیا اس مسئلے پر کچھ نہیں کہہ رہا ہے ہم اس لڑکی کا نام اس لیے منشن نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے نہیں بتا پا رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو ریپ کے وکٹمز ہوتے ہیں ان کا نام چھپایا جانا یہی قانون بنایا گیا ہے اور اگر کوئی ان کا نام لیتا ہے تو وہ بہت بڑے جرم کی جانب جا بڑھتا ہے اور ان کے خلاف پولیس کاروائی کر سکتی تو اس لیے ہم جو ہماری بہن ہیں ان کا نام نہیں بتاتے ہوئی تمام تر واردات آپ کو بتا رہے ہیں آپ پولیس کا بیان بھی سن لیجئے اور پھر خود فیصلہ کریے اور کہاں گئے وہ سیکیولر سونچ رکھنے والے لوگ مجھے تاجب ہو رہا ہے کہ کیوں آج اس مسلم خاتون کی اس متریزی پر وہ تمام تر لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں ایک مسلم لڑکی کا ریپ کرنے کے بعد اسے بندوق دکھا کر کے دھمکا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے تیرا ویڈیو بنا لیا ہے اگر تُو نے ہمارا نام کہیں پل لیا تو ہم تیرا ویڈیو سارے ہندوستان میں اور بلکہ سارے دنیا میں وائرل کر دیں گے اس کے بعد نہ تُو مو دکھانے کے خابل رہے گی اور بلکہ مناکشی چوہان جو ہندو یوہ واہینی کی لیڈر ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میں تجھے آتما ہتیا کرنے پر مجبور کر دوں گی وہ مسلم لڑکی دس دن تک خاموش رہی اس کے بعد بلاخر انصاف کی گوہار لگاتے ہوئے وہ سامنے آتی ہے کیوں اس مسئلے پر آج گوہدی میڈیا خاموش بیٹا ہوا ہے اس لیے کہ جو لڑکی ہے جس کے ساتھ یہ تمام تر اسمت ریزی کا معاملہ ہوا وہ ایک مسلم طبقے سے تعلق رکھتی ہے کیا اس لیے گوہدی میڈیا آج خاموش بیٹا ہوا ہے کیا گوہدی میڈیا کو اپنے باپ کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں ملا ہوگا سونچ کر کے دیکھئے کہ ایک خاتون کی اسمت ریزی کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد اس سے بندق دکھا کر کے دھمکایا جاتا ہے اور پھر اس کا ویڈیو بنا کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے تیرا ویڈیو بھی بنا لیا اور ہم تیرا ویڈیو وائرل بھی کر دیں گے منعکشی چوہان ابھی تک فرار ہے اس کے خلاف کاروائی نہیں کی گئی سر پرلکپورم تھانا چھتر میں ہے سر ایک محلہ اور اس کے پدی جنوں پر ایک یوٹی نے بندر بنا کے سر یا نسیل اپدار دے کے سر بلاتکار کا آروپ لگایا ہے سر کیا پورا معاملہ ہے دیکھیں یہ جس پرکران کے بارے میں آپ جاننا چاہتا ہوں میں ہم کو بتا دوں یہ 28 جولائی کو ایک ابھیوگ میں جگت کیا ریا ہے پرلکپورم تھانے پر ایک محلہ جو کی شرائن پروبریلی کی نیوازی بتاتی ہے اس کے دورا ایک ابھیوگ پہ جگت کر آئے گا اس نے یہ قطرم کیا ہے کہ ایک ستھانیہ محلہ اور اس کے پیٹے اور اس کے دیوار کے دورا اس کو گھر میں بلا کر کے اور اس کا آگا جانا ہاں پر تھا لیکن وہ نے گھر میں بلایا ہے اور گھر میں بلا کر کے اس نشیلہ بتات دے کر کے ان کے ساتھ میں ان رنگوں نے جو نشکرم کیا ہے اور اس میں سے یو کیا ہے اس پرکران کی رمیتہ کو دیکھتے ہو پر اس نے طرح تھی اس میں سمجھین تھاورا میں وہ یو محلت کریا اور ساکش کمسہ پر لچھتے کر رہے ہیں سر سوسل میڈیا پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو محلہ ہے بھاجبہ کی پتہ دکھاری ہے کیا برا مامل ہے سر دیکھئے میں آپ کو پتہ دینا چاہوں گا کہ رو پی کسی بھی اس کی یہ راجنیتی پتہ پتہ تک بھی ہو کسی بھی راجنیتی پارٹی سے سمکھ لکتا ہو نشتر شروع سے ہم کاروائی کرتے ہیں سب کے لئے ایک ہی کانو ہے لیکن جو کہ آپ نے پوچھا ہے تو میں آپ کی جاندکاری کیلئے بات دینے چاہتا ہوں کہ میں نے دوالا جاندکاری کی گئی ہے اور یہ جو عطال اپڑی ہیں اور اس کے پریوار کے سترستے ہیں ان کو ان کے بارے میں جاندکاری کری گئی ہے جلے ایک ایسے جہاں میں جو زائفے کی دنیا ہو پسند آپ کی ہو وہاں پر جہاں انتخاب آپ کا ہو خوشہ مدید بیک ویل کیک ہاؤس جہاں خدرت کے زائفوں کا ملاب ہوتا ہے محبت میں ڈوبتی ہے انوکھی ترقیبے تجربے کی آنچ پر مہارت پکتی ہے اور پھر کچھ نیا بنتا ہے بیک ویل کیک ہاؤس کے نئے ڈیلیشیس دمکے روٹس اصلی گھی اور خالیس بٹر میں تربدر کاجو پستہ بادام کے لذتدار ملاوٹ کے سال زائفے خوشیوں کے بیک ویل کیک ہاؤس ٹولیچو کی ایکسرو ہائیدرباد